شب قدر کے اندر تین سورے کی بڑی تعاقید ہے سورہ روم پڑھی جائے گی سورہ انکبوت پڑھی جائے گی اور سورہ حامیم دخان جس سورہ دخان کہتے ہیں وہ پڑھی جائے گی یہ مکمل عدب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے بہت خوشو خضو کے ساتھ پڑھنا ہے ویسے تو آپ دیکھیں قرآن میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ عدب کے خلاف ہے لیکن بہرحال آپ زیادہ اس لحاظ سے اس کو تاہو کرنا کہ پورے اتنے احتمام کے ساتھ ہر دفعہ انسان تلاوت قرآن کرنے وہ کہا جائے تو ایسا نہ ہو کہ تلاوت قرآن ہی گھبرا کر چھوڑ دے تو جس طرح سے بھی تلاوت قرآن کر لو چلتے پھرتے کر لو لیٹے لیٹے کر لو کرتے رہو لیکن اس رات کو جب یہ سورہ آپ پڑھیں اور جو تلاوت قرآن کریں علماء فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر آداب کی ریائت کرتے وہ پڑھیں تاکہ مکمل فائدے آپ کو اس میں حاصل ہوں جیسے کہ آیت اللہ عبدالکری میں کشمیری فرماتے تھے خاص طور پر کہتے تھے کہ ہزار مرتبہ سورہ قدر کا پڑھنا بہت ہی مانویت کے لیے اور روحانیلت کے لیے بہت مفید ہے اس رات اگر کوئی شخص جیسے بزرگ افراد ہیں ان کو آپ اس پہ لگا سکتے ہیں جو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے وہ ایک تذبیر لے کے کم سے کم سورہ قدر ہی پڑھتے ہیں اور جتنے بھی ہو سکے جو ہزار کا عدد نہ مکمل کر سکے جتنا بھی پڑھ سکے سورہ قدر پڑھ لے تو اسی طریقے سے کچھ علماء تو ایسے گزریں جیسے آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی روز آنا ایک ہزار مرتبہ سورہ قدر پڑھتے تھے روز جبکہ تو دیکھئے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا تو اب کسی نے شیخ عبدالکریم کشمیری سے پوچھا نہیں سید عبدالکریم کشمیری سے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہزار مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے تو میں نے ہزار دفعہ سورہ قدر پڑھی ہے لیکن میں نے دیکھے کوئی اثاری مرتب نہیں ہوا اب میں کیا کروں کہ کیا تم نے آداب کا خیال کیا تھا یہ چلتے پھرتے سورہ قدر پڑھی تھی ہزار مرتبہ کہا کہ نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جا رہے ہیں اس طرح سے پڑھی تھی کہا جب ہی اثر مرتب نہیں ہوا شب قدر میں خاص طور پر آپ پورے آداب کی ریائت کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں تلاوت قرآن کرتے تین سورے بھی خاص طور پر پڑھیں گی یہ مکمل آداب اور احترام کے ساتھ پڑھیں گی تو فائدہ اور زیادہ ملیں گی جیسے خود ایک دفعہ سید عبدالکریم کشمیری کے پاس ایک عالم آئے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں بڑی شکایت کی کہ اس نے دیکھیں علماء کی بیوییں بھی اس قسم کیا جاتی ہیں اور بہت سی عورتوں کے شوہر بھی بہت خراب ان کو مل جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنی پریشانی کی شکایت لے کر عبدالکریم کشمیری کے پاس آئے کہ مجھے حل بتائی گے میں کیا کروں لیکن کسی شخص نے ایک دفعہ وہ کہا تھا نا کہ بوتل کا جن کسی کو مل گیا تھا اور اس نے بوتل کے جن سے فرمائش کی کہ کچھ ایسا کرو کہ ہر عورت اپنے شوہر کا اعترام کرنے لے گے اور بہت اچھے طریقے سے پیش آئے تو بوتل کا جن دوبارہ بوتل میں جا کے بیٹھ گیا اور کہا چچا میاں ذرا کورک اوپر سے کسکے لگانا تو مقصد کہنے کہ یہ ناممکن چیز تو مجھے کام بتا رو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو بہرحال آئے وہ کہنے کہ میں کیا کروں مجھے کوئی طریقہ بتائی کہا کہ تم گھر میں بہت زیادہ تلاواتیں قرآن کرو تو یہ گھرے لو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے دیکھیں گھرے لو جھگڑے کا بہت بڑا ایک یہ بھی ہے کہ گھروں میں تلاواتیں قرآن ختم ہو گئی ان عالم نے کہا کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا ان روزانہ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گزشتہ دو سال سے میں گھر میں ایک دفعہ بھی تلاواتیں قرآن نہیں کر سکا تھا تو گھروں میں خالی صرف یہ نہیں کہ تلاواتیں قرآن بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو صرف اس رات کی حد تک کرنی ہے نہیں اس کو پورے سال پر بھی محیط کرنا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ مجتبہ لنکرانی وہ خود فرماتے تھے کہ آخری عمر میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے لگے تھے انتقال سے پہلے بہت ہر وقت قرآن پڑھتے نظر آتے تھے اور فرماتے تھے کاش بہت سی کتابوں کو جوانی میں پڑھنے سے بہتر تھا میں قرآن کے اوپر ہی وقت لگا تھا ہم دیکھیں بہت سارے جب علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی علوم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جو اتنے فائدے مند نہیں ہوتے اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے مرہومین کو اس رات ضرور یاد رکھا جائے بلکہ کوشش کریں کہ جتنے بھی آمال شب قدر جب آپ انجام دینا شروع کریں گی تو اس میں تمام مرہومین کی بھی نیابت کی نیت کر لیں تمام مرہومین کی نیابت کی میں یہ ان کی طرف سے بھی تمام آمال کو انجام دے رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تقیی بہجت کہتے تھے کہ زمان غیبت میں جو عبادت کرنے کا ثواب زمان ظہور سے زیادہ ہے یعنی اس میں جو اگر آپ نے محنت کر لی تو اس کا ثواب زمان ظہور امام یعنی جب امام ظہور کر جائیں گے اس وقت کی عبادت سے زیادہ ثواب آج کل کے دور میں عبادت کا ہے اچھا اس رات کے لیے پیغمبر تو کہی چکے ہیں کہ شب قدر میں کسی نے پوچھا پیغمبر سے کیا مانگیں تو آپ نے کہا تم صحت اور آفیت مانگو صحت انسان کے نہیں ہوتی تو تمام عبادت کے انجام دہی سے بھی رہ جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں خاص طور پر بیمار حضرات اس رات کو دعا مشلول بیماری کے لیے ضرور پڑھیں یا ان کے لوائقین یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے بیماروں کے لیے دعا مشلول کہ اس میں آزم اس کے اندر ہے اس دعا کے اندر اور یہ بہت مجرب ہے تو بیماروں کے لیے اگر کوئی دعا مشلول پڑے تو شب قدر کے اندر بہت فائدہ ہے اچھا ایک چیز اور بھی ہے آج کل لوگ ایک چیز کی بہت زیادہ سوالات کرتے دیکھے جا رہے ہیں کہ دل کو ہمارے سکون نہیں ملتا دل سے جیسے سکون غائب ہو گیا دل ہر وقت دھڑکے لگے رہتے ہیں یعنی بظاہر لوگوں کے مالی حالت اچھے ہوئے لیکن سکون غارت ہو گیا تو حجت الاسلام صحفی وہ فرماتے ہیں کہ دل کے سکون اور آرام کے لیے جس میں دل کی ظاہری بیماریاں بھی شامل ہیں باطنی بیماریاں بھی شامل ہیں اور سکون قلب کے لیے فرماتے ہیں اگر ہاتھ کو سینے پر رکھ کر انسان تین مرتبہ کھڑے ہو کر اور تین مرتبہ بیٹھ کر سورہ رات کی آیت نمبر 28 پڑے اللذین آمنوا و تتمائن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اتمنان ملتا ہے اور آگاہ ہو جاؤ کہ اتمنان دلوں کو فقط اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 28 کو تین مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر تین مرتبہ اور تین مرتبہ بیٹھ کر پڑے تو جسم دل کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے اور سکون قلب کے لیے بہت مجرب عمل ہیں ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر نماز شب اس کو فراموش نہ کریں جو اس کے پابند نہیں ہے نماز شب کو خاص طور پر نماز شب اس رات کو کوشش کریں کہ اس رات سے عہد کر لیں جو شب قدر کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے نا کہ نماز شب روزانہ پڑھیں تو کوشش کریں ایک تو گیارہ رکعت والی نماز شب وہ شب قدر سے اس کا آغاز کر لیں جو کہ بات کی زندگی تک بھی اس کو جاری اور ساری رکھیں موسیقا